موسیقی جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب قریب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات مقدسہ پر ہم ایک انتہائی اہم حدیث جو ایمان کی شاخوں کو بیان کرتی ہے الائیمان بدعون و سبعون او بدعون و ستون شعبا ایمان کی ستر یا ساڑ سے زیادہ شاخیں ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ اور سف سے افضل ہے بہتر ہے لا إلہا إلَّا اللَّهَ کا اقرار کرنا کہنا لا إلہا إلَّا اللَّهَ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے ہم نے قرآن مجید کے ایک عظیم آیت آیت القرصی کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھیں جو اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کی کائنات کی ساری باتوں کو آیا کرتی ہے جسے ہم نہیں جانتے جس کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے امت تک پہنچایا کرسی کے بارے میں ہم نے جیسا کہ اس سے پہلے ابو دعود وغرہ کی روایت کے ذریعے تذکرہ کیا آس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ جانتے ہو کہ کرسی کے سامنے پوری کائنات کی حقیقت کیا ہے ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈال دیا گیا ہو جو انگوٹھی ہے وہ پوری کائنات ہے اور میدان یہ کرسی ہے اور عرش کے مقابلے میں کرسی کی وہی حالت ہے جو کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات کی ہے سوچئے کہ رب العالمین کا عرش کتنا عظیم و شان ہوگا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات کا تصور آپ کیجئے کہ وہ کتنی قدرت والی ہے اور اللہ کی فنکاری سنائی کتنی عظیم ہے انسان اپنے تصور کے حدوں میں ساری چیزیں نہیں لاسکتا ہے اور ان ساری چیزوں کو بیان کر کے اللہ ایک آخری بات کہتا ہے وَلَا يَعُودُوا حِبْدُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ باتیں جو آپ کو بیان کر دی گئیں اللہ ان سے تھکتا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے سامنے یہ چیزیں کو امانہ رکھتی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ اللہ ان سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے اور عظیم ہے اس کی عظمت و جلالت ان ساری چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے تو یہ وہ آیت ہے جو اللہ کی عظمت اس کی شان اور اس کی جلالت کو بیان کرتی ہے جو انسان سمجھ سکے اور اس سے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی عظمت و جلالت کا اندازہ لگا سکے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جس کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللہ سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یعنی توحید اب آئیے ہم کلمے کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ کلمے کا معنی مفہوم کیا ہے اس کے تقادے کیا ہیں کیا صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ایک شخص کو اللہ کی جنت کا مستحق بنا دیا جا سکتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر منافقین کے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا اس کا واضح اشارہ یہ ہے کہ کلمہ صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ اس کے تقادوں کو پورا کرنا ہے دل سے اس کو ادا کرنا ہے تب یہ ساری چیزیں قیامت کے روز ہمیں فائدہ پہنچائے گی ورنہ نہیں اس کی افضلیت ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کلمے کے بارے میں سب سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اہل اسلام کو پریشان کرنے کے لیے باطل قوتوں نے انہیں اپنے دین کے معاملے میں الجھانے کی کوشش کی تھی اس کوشش میں سے ایک کوشش یہ تھی وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ چونکہ آپ لوگ اپنے دین اور مذہب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جڑتے ہو تو کیا قرآن کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی شکل میں موجود ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اعتراض مسلمانوں کے خلاف اگیار نے کیا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ان کے اپنے قرآن میں اور نبی کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے یہ تو ان کا اپنا زوم تھا یہ ان کا اپنا تصور اور خام خیالی تھی حالانکہ چیز موجود ہے وہ اسی شکل میں مانگ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حالانکہ احادیث میں آپ کو جگہ جگہ کے پر ملے گا اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول تقریباً حدیث کی ساری کتابوں میں اس الفاظ کے ساتھ کلمہ کی روایات ملتی ہیں لیکن ان کا مطالبہ تھا کہ کلمہ و ایسی ہی شکل میں جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا جاتا ہے آپ لوگ ثابت کر کے دکھائیے افسوس کیوں ہوا تکلیف کی بات کیوں بنی کہ جو اعتراض غیر مسلموں نے کیا تھا اسی اعتراض کو کچھ بے عقوب مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر لیا اور کہا کہ آپ اسے قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائیے حالانکہ یہ کلمہ کئی جگہ کے پر منبعاً اسی شکلوں میں موجود ہے میں ایک صحیح ربایت آپ کے سامنے جس کو حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس ربایت کیا میں اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں کلمہ منوئن اسی شکلوں کے اندر موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انزل اللہ تعالی في کتابه فذکر قوما استقبرون فقال انہم كانوا لا الہ الا اللہ يستقبرون وقال اذ جعل الذین کفروا في قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلی فانزل اللہ سکینته على رسوله وعلى المؤمنین والزمهم کلمة التقوى وكانوا احق بها واہلها وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استقبر عنہ المشرکون یوم الحدیبی یوم کاتبهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في قضیت المدد یہ وہ پوری ربایت ہے جس کو حضرت امام بحقیر مطلال نے کتاب الاسماء والصفات کندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس ربایت کیا آپ نے عربی کے الفاظ میں ہی سن لیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من وان اسی شکل کے اندر موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس ربایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انزل اللہ تعالی فی کتاب فذکر قوم اللہ نے اپنی کتاب میں آیت کو نازل کرنے کے بعد کچھ لوگوں کا کچھ قوم کا تذکرہ کیا ایک قوم تھی فذکر قوم ایک ایسی قوم استقبر جنہوں نے تقبر کیا گھمند کیا اللہ کے دین کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑا مانا ارے کون لوگ تھے وہی مشکین مکہ جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کو پیش کیا تو انہوں نے اعتراضا کہا اس نے تو سارے معبودوں کو ایک بنا دیا ہے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے ہر قبیل کا ہر شخص کا اپنے اعتبار سے ایک معبود ہے یہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بہت تعجب خیز ہے بڑی عجیب و غریب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا توحید کے پیغام کو عام کرنے کے بعد اس طریقے کا مزا اکھا جاتا تھا ایک مطبع جب آف صلی اللہ علیہ سلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے تھے تو ابو جہل سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے ایک قبیلے کے اور آف صلی اللہ علیہ علیہ دروازے کے پر پہرداری کر رہا تھا جیسے ہی نکلے کام تمام کر دیا جائے وہاں وہ مزاق اڑا رہا تھا جس کے بارے میں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے کہا استقبر انہوں نے تکبر کیا کلمے کے سامنے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ 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 کو یہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ 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 کا اقرار کرو اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں کامیاب کرے گا اللہ تمہیں عرب کے ساتھ عجم کا بھی بادشا بنا دے گا پوری مملکت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی اور آج عالم یہ ہے کہ ہمارے رحم کرم کے پر ہے آج ہم اس کے دروازے کے پر جان لینے کے لئے جمع ہے اسے اس بات کی بھی فکر نہیں ہے اس بات سے بھی آگا نہیں ہے کلمے کا مزاک اڑھا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو اللہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ وہاں سے باہر نکالا ان کے درمیان سے نکلے اللہ نے ان کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا کوئی نبی کو نہیں دیکھ پایا نبی کریم نے ایک مٹی مٹی کو اٹھایا سر کے پر مٹی ڈالی کیوں نہیں نکلے اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرتے وے کہتا ہے کہ آس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کبکا جا چکے ہیں انہوں نے تمہارے سروں کے پر مٹی بھی ڈالی ہے تب یہ اپنے سر کو جھاڑتے وے اٹھے کہ ہاں مٹی تو سر کے پر ہے اتنے میں ابو جہل دروازے سے جھانک کر دیکھتا ہے کہ اندر کوئی سویا ہوا ہے کہنے لگا نائی ڈرنے کوئی بات نہیں ابھی اندر ہے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بیدار انہیں کے باہر باہر نکلے بہت کچھ کوشش کی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہیں راز کو نہیں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علی سلم کہاں گئے ہیں بہت کوشش کی گئی لیکن انہیں نہیں بتایا تو یہ کلمے کے بارے میں وہ استقبار کرتے تھے تکبر کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علی سلم کوہ صفا کے پر کھڑے ہو کر اعلانی اللہ کے دین کی سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علی نے جمع ہو کر دعوت توحید دی وہاں پر آپ کا چچا جسا بخاری کے روایت کے اندر ہے یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا برا ہو کیا تو نے اسی لئے یہاں پر ہم جمع کیا ہے یہاں تک روایات آتی ہیں کہ اس نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لئے پتھر بھی اٹھایا تھا یہ بات جو اس نے کہی بڑی قیامت خیز تھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر کسی بھی مشرک کے بارے میں نام لے کر بدعا نہیں کی اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان نہیں کیا سوائے ابو لہب کی پیدائش کی خوشی میں حضرت سوائبہ جو اس کی لونڈی تھی جس نے آ کر نبی کریم کی ولادت کی خوشحبری دی تھی تو اس نے اسے آزاد کر دیا لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو دعوت توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اس وقت اس نے سب سے پہلے اعتراض کیا یعنی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تھی لیکن اعتراض بات کے پر تھا وہ نبی کی ذات کو مانتا تھا بات کو نہیں مانتا تھا اس بنیاد کے پر اسے اتنا سخت لہجے کے اندر قرآن مجید میں خطاب کیا گیا اس نے کہا کہ تبا لکا یا محمد اللہ رب العالمین نے جواب کے اندر آیت کو نازل کیا تبت یدا ابی لہب وطب کہ تو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹوٹے وہ برباد ہو جائے برباد تو ہو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اس کے نام کے ساتھ بربادی کی بددعہ کی گئی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ابو اللہ کا نام قرآن مجید میں لیا گیا اور اس کے پر تباہی بربادی کی بددعہ کی گئی اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب والو کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنا مشن اپنی دعوت یا کسی قاز اور مقصد کو لے کر کھڑا ہوا ہے تو قبیلے کے افراد یہ دیکھتے تھے کہ ایک آدمی جو اپنے مشن کو لے کر کھڑا ہے اس کے اپنے قبیلے والے اس بات کو مانتے ہے یا نہیں اسے سپورٹ کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں یا نہیں اگر اس کے قبیلے والے اس کی مدد کرتے اور اس کی بات کو مان رہے ہیں اسے سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر دیگر افراد اس بات کو قبول کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے اس لیے کہ جو آدمی اپنی دعوت پیش کر رہا ہے جو مشن لے کر کھڑا ہوا ہے اس کے اپنے قبیلے والے بھی اس کو مانتے ہیں ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتراض کر کے آپ کی دعوت کے خلاف آواز اٹھا کر یہ ثابت کر دیا تھا سارے لوگوں کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اور اس کے سپورٹ میں ہمارے قبیلے کا کوئی فرد نہیں ہے بنو حاشم کا کوئی فرد نہیں ہے یہ سارے لوگوں کے درمیان ایک اعلان ایک میسیج تھا کہ اس دعوت کو قبول نہ کیا جائے اس لئے قرآن مجید دے اس کا نام لے کر قرآن مجید کے اندر ایک سورہ کو نازل کیا جو اس کی تباہی اور بربادی کے متعلق تھے مشکین کو نبی کریم کی ذات سے اختلاف نہیں تھا بات سے اختلاف تھا وہ رسول اللہ کو مانتے تھے رسول اللہ کی نہیں مانتے تھے سب کو اور کی کا ذات اور بات کا فرق تھا ورنہ ہجرت کے موقع پر اگر نبی کریم کو نہیں مانتے امانت اور صداقت کے پر اعتبار نہیں ہوتا تو اپنی امانتیں کیوں رکھواتے جان کے دشمن بننے کے بوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ 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 کے پاس اپنی امانتیں رکھایا کرتے تھے کتنی عجیب و غریب بات تھی کہ جس نبی کی بات کے پر انہیں دشمن ہی تھی نبی کی جان تک لینے کی کوشش کی اسی نبی کی ذات کے پر انہیں اتنا بھروسہ تھا کہ اپنی امانت اسی کے پاس رکھاتے تھے قرآن مجید نے اس جانب واضح اشارہ کیا سور انا کے امتدام میں اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ مشرقین نے نبی کریم کی ذات کے پر یعنی آپ جھوٹے ہیں یا اس طرح کی دیگر باتیں اس کے پر کبھی کلیب نہیں کیا جو بات پیش کیا کرتے تھے اس کے پر انہوں نے اختلاف کیا قرآن مجید سور انام کے اندر کہتا ہے یقینا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں اس کی تکلیف آپ کے دل میں ہوتی ہے وہ آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں وہ آپ کی ذات کا انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں انہیں رسول اللہ کی ذات نہیں نبی کی بات کے پر اختلاف تھا جو قرآن آپ پیش کر رہے تھے جو حدیث پیش کر رہے تھے مشکین کو اس کے پر اعتراض تھا تو آس اللہ نے کہا اس بات سے لا الہ اللہ اس کلمے سے انہوں نے تکبر کیا گھمڑ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے قرآن مجید کی آیت سور صافات کے اندر نازل فرمائی جیسا کہ اس حدیث کے اندر آس نے آگے تذکرہ کیا جب بھی ان سے یہ کہا جاتا کہ لا اللہ پڑھو یہ تکبر کرتے تھے اور مذاق اڑھاتے تھے اس کلمے کی حقیقت کا انہیں علم نہیں تھا مذاق اڑھاتے تھے کہ کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے معبود کو مانے کبھی سمجھوتے بازی کی گئی بہت ساری کوشش کی گئی لیکن آپ نے توحید کی اسے کھول کر دیلیری کے ساتھ کھلا کھلا بیان کر دیجئے آپ نے وہ ساری چیزیں اللہ کے بندوں تک پہنچائی اس کے بعد آپ نے اسی حدیث کے اندر سورہ فتح کی ایک آیت کا تذکرہ کیا ادھ جعل اللہ سکین سکین رسول و علی المؤمن و جس وقت کافروں نے جاہلی تعصب کو بڑھاوا دیا جاہلیت کا جو تعصب اور حمیت تھی اسے ان لوگوں نے بڑھاوا دیا اللہ رب العالمین نے مومنوں کے پر رسول اللہ سلی اللہ سلی سلم کے سکون کو نازل کیا کہ وہ ان لوگوں کی نادانی اور نالاکی کے مقابلے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو سکے اور کس بات کا ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا کس بات کو لازم پکڑنے تھامے رہنے کا اللہ نے حکم دیا وَأَلْزَمَهُمْ حُدیبیہ اسی کلمے سے تکبر کا اظہار کیا تھا مشیقوں نے جب حُدیبیہ کے موقع کے مدت کے بارے میں ان لوگوں سے بات چیت کی جا رہی تھی حُدیبیہ کے موقع پر کیا بات چیت چل رہی تھی نبی کریم نے خواب دیکھا کہ ہم قابط اللہ کا تواف کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں اس کے بعد اپنے سروں کو مڈا رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے بالوں کو ترشوہ رہے ہیں لیکن اس خواب میں تعین نہیں تھی کس سال عمرہ کیا جائے گا آپ نے مسلمانوں کو کہا اصحاب سے پہلے ہدیبیہ کے مقام کے پر روک دیا گیا کہا کہ نہیں آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے وہاں ایک صلح کی گئی جس کو صلح ہدیبیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی کے بارے میں یہاں اس حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا کچھ مشرقوں نے نالائکی کرنے کی اور مسلمانوں نے ان کی نالائکی کے مقابلے میں صبروں کا مظاہرہ کیا بات آگے بڑھ نہیں پائی اسی جگہ کے پر رک گئی تو یہ ہدیبیہ کے مقام کے پر مدت کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی مدت یہ تھی کہ کتنے سال تک مسلمان اور مشکین آپس میں ایک طریقے کی کوئی جنگ نہیں ہوگی کوئی لڑائی نہیں ہوگی یہ بہت بڑی نعمت تھی مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں نے اس کا فائدہ اٹھایا جم کر اللہ کے دین کو جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں پہنچانے کی کوشش کی اس میں ایک بات یہ بھی تیہ کی گئی تھی کہ مسلمان اس سال مکہ کے اندر آ کر کعبت اللہ میں عمرہ نہیں کریں بلکہ وہ اگلے سال آئیں گے ساری چیزوں کو تیہ کر لیا گیا قرآن مجید نے اس سلح کے بارے میں کیا پیغام دیا ہم نے آپ کو کھلی بھی فتح عنایت کی ہے یعنی جنگ بندی کو قرآن مجید شانتی قائم ہو گئی مشکین خود اس بات کے پر تیار ہو گئے کہ دس سال تک ہم آپ لوگوں سے جھگڑا نہیں کریں گے لڑائی نہیں کریں گے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے جس کے نفاث کے لیے اسلام اتنی کوشش کر رہا تھا مسلمان اس قدر تگو دو میں تھے یہ بات بتا رہی ہے کہ مسلمان در اصل امن کے متلاشی تھے انہیں چھیڑا گیا پریشان کیا گیا اس کے بعد بھی ان لوگوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی اس کی بنیاد کے پر انہیں کلیم کیا جا سکے بتنام کیا جا سکے تو یہ حدیث میں نے اس لئے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ حدیث کے اندر کلمہ من وان اسی شکل میں موجود ہے جیسا کہ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا چاہے وہ غیر مسلموں یا مسلمانوں میں اگر کوئی اس بات کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے یا اعتراض یا مطالبہ کرتا ہے تو ان لوگوں کے لئے ہم نے اس حدیث کو پیش کر دیا جو صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی ہے اور اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی شکل میں لکھا ہوا ہے کلمہ کے تعلق سے ایک بہت اہم بات جو میں آپ کے سامنے نکل کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک روایت کو نکل کیا ہے اصحاب اکرام آخرت کے بارے میں وہاں کی نجات کے بارے میں کتنا فکر مند تھے اس واقعے سے پتا چلتا ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے سلام کیا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ اتنی گہری سوچ میں تھے کہ سلام کی طرف توجہ نہیں دے پائے اور جواب نہیں دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ کیا بات ہے کہ میرے بھائی عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا کیا بات ہے اتنے میں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چلے آئے اور کہا کہ میں نے تمہارے سلام کی طرف توجہ نہیں دی تھی اس لئے جواب نہیں دے پایا اس کے بعد جو انتہائی اہم مسئلہ تھا جو اس حدیث کے اندر بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں اس بات کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئیں گے کہ وہ کیا بات تھی کس مسئلے کے بارے میں حضرت عثمان گنی غور فکر میں تھے سوچ میں تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب بھی نہیں دے پائے انشاءاللہ ہم آئندہ اپیسوڈ میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کلمہ کی حقیقت معنی اور مفہوم کو بھی تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ